السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو کشمیر سے وادیہ نیلم سے ایک بار پھر آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آذر ہیں اور اس کی مہن وجہ یہی ہے کہ ایک تو موسم کی تبدیلی ہے اور اس ہفتے موسم کیسا رہ گئی ہیں کہ میری کا آغاز کیسا ہے اور اس ہفتے میں کیا آنا چاہیے کشمیر نیلم ویلی کے نہیں آنا چاہیے اور کیا راستے کھلے رہیں گے کیا سے علاق ہوں گے ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں اور ساتھ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کیرن میں اور کیرن کے پاس ہیکنگ کر سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں اور اس سے دوران کیا آپ کو کوئی سولیادی میں یسر ہوں گی یہ ساری ڈیٹیل ہوگی ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بہت شکریہ مرتضی صاحب کا جنہوں نے ہمیں کیرن دنجر سے ویڈیو بنا کر بیجی ہے اور ان کا ایک ریزارڈ بھی ہے گیسٹ آوس ہوتل ٹائپ ہے یہ سکون گھر اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور ساری ڈیٹیل ہوں گی اور ان کے نمبر بھی موجود ہیں سکون گھر کے رائے صاحب کا سکرین کے اوپر جو وہاں پر بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور اگر کیمپنگ اور آگے ہائیکنگ کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو مارگر مستدار صاحب سے ان کو ویڈس ایپ پر میسج کریں کیونکہ کشمیر میں اکثر رابطہ نہیں ہو پاتا ہے میرا نمبر بھی ویڈس ایپ کے لیے ویلیبل ہے میسجنگ کریں ان کا نمبر بھی ویلیبل ہے تو اگر آپ جانا چاہتے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر کر وہاں تک پہنچایا جانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے تو بلکل ویڈیو میں آئی ساری ڈیٹیل بتائیں گے سب سے پہلے موسم کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نٹوکیشن کا بٹن آنکا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے تو جی دوستو بات موسم کی اگر کریں تو آج رالپنڈی میں جب میں بیٹھا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں صبح صبح کا وقت ہے نماز کے بعد بڑا ہی خوبصورت مناظر ہے ہلکیل کی بندہ بندی ہے اس کے بعد موسم کھلتا جا رہا ہے لیکن کس وقت بدلے بدلے اور ایک اور خوبصورت بھارش کا ہلکا بھلکا سپیل آ جائے بڑا خوبصورت موسم ہے رالپنڈی میں تو پھر یہاں تو دیفنیٹلی اچھا موسم ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں کہیں بھارش تو کہیں موسم ٹھیک یعنی کہ بڑا ہی خوبصورت ایک صحیح رومانٹک قسم کا موسم ہے جو کہ ٹورزم کے لیے بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ڈرائیونگ کے لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے پہاڑی علاقوں میں اور اس کے لیے جو لنگ ماتھے ڈرائور ہیں بہتر ہیں وہ سبر کر جائیں اس ایک ہفتے کا اس کے بعد آکے موسم صاف نظر آ رہا ہے تو لہٰذا جو خود گاڑی چلانے والے ان سے التماس ہے کہ تھوڑا سا پرہیز رکھیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹرافک بند ہو جائے گی یا کوئی اتنی زیادہ پارش شدید ہوگی کوئی سلابی کیفیت آ جائے گی ایسا فلال کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن احتیاط انتہائی ضروری ہے موسم اس پورے ہفتے میں آگے ایسا ہی رہے گا ٹمپریچر کی بات کریں تو دس گیارہ بانہ کی رینج میں اور اگر بہت زیادہ بارش یا ہواین چلنے شروع ہو جائے تو پھر سات آٹھ چھے پانچ تک بھی رات کو ٹھنڈک ہو سکتی ہے کیل اڑن کیل کے پہاڑوں میں برہباری بھی نظر آ رہی ہے لیکن بہت مدوم چانس ہے چالیس سے پچاس پرسنٹ لیکن پھر بھی رابط اللہ غفور الرحیم میں چالیس پچاس پرسنٹ میں بھی برہباری عطا کر سکتا ہے تو یہ جی موسم کی شروع تیال ہے اب اگلی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کیرن پوچھ جاتے ہیں اور وہاں پر کیام کرتے ہیں تو سکونگار میں آپ کیام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کافی سارے گیسٹ ہاؤسز ہیں اور ہوتل بھی بن چکی ہیں ضروری نہیں کہ ہم نے کہا ہے تو آپ نے یہیں پہ کیام کرنا ہے اور یہیں بھی سب کچھ کرنا ہے لیکن آپ آگے بچھا گھوم بھیر سکتے ہیں اور مزید بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن ادھر سے سکونگار سے پیدل 20 منٹ کے فاصلے پر چکی سٹاپ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور سکونگار دنڈر سے صرف 20 منٹ کا فاصلہ ہے اور اس پہ کیمپنگ کا بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پانچ دن کا ہائیکنگ کیمپنگ ٹور بھی ماغرین مرتزوہ صاحب کروا سکتے ہیں اور اپنے ٹور کو یادگار بنا سکتے ہیں آپ لوگ دورانے کیمپنگ اس میں ہائیکنگ اور کیمپنگ سکونگار سے چک کی اور جلنا گھوملا دنجر بنج اور گہدرہ کی خوبصورت اور بلاندو بالا برخوش پاڑو پروگرام میرا غلط ہو سکتا ہے ان لاکھوں کے نام لینے سے لیکن پارڈی سلسلیں ان کے درمیان ماغرین مرزا صاحب آپ کو نہ صرف ٹور کرائیں گے بلکہ آپ کو لنچ اور رات کا کھانا یعنی کہ ڈینر بھی خود بنا کر آپ کو کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ علاقے بار کی معلومات بشمول ان کی جڑی موٹیاں درخت راستے جھرنے آپشاریں یہ سارا کچھ مرزا ماغرین صاحب آپ کو یہاں بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے دوستوں کے عمرہ اس وقت پیدل ہائیکنگ کے لیے جا رہے ہیں اور کیمپنگ کا بندبس کیا جا رہے ہیں آپ بھی کیمپنگ کر سکتے ہیں اس علاقے میں اور یاد رکھیں کیمپنگ خود سے کرنے میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو علاقے کا نہیں پتا ہوتا ہے وہاں کی اٹمیسفیر کا نہیں پتا سکتا ہے وہاں کے گرد نوا میں کیا کچھ ہے کیا نہیں اس کا نہیں پتا ہوتا ہے اور بالکل انجان جگہ پر کیمپنگ کرنا سکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے لہٰذا کسی مقامی بندے سے رابطہ کر کے ایسی جگہ پر کیمپنگ کا انتہا کیا کریں جہاں پر کم از کم آپ سیف ہوں سکیورٹی سب سے پہلے مہٹر کرتی ہے انجوائیمنٹ تو ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے زندگی میں تو لہٰذا مور سکیورٹ ہو کر آپ اپنی کیمپنگ کریں چاہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی کرتے ہیں اپنا یار رکھیں اور کوشش کریں کہ مل جل کر ساتھ ہو کر ایک گروپ کی شکل میں چلیں باقی دی فیملیز وغیرہ کے لیے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اس قسم کی کیمپنگ آپ کریں گے جہاں پر کیمپنگ بنی ہو کمپنگ سیٹی بنی ہو تو اس میں زیادہ تر آپ سکیور رہ سکتے ہیں باقی کشمیر کے تمام راستے کھلے ہیں کیل ہیڈنگ کیل تاو بٹ تک بھی راستے کھلے ہیں ابتہ رتی گلی وغیرہ جھیلوں کے بارے میں ابھی تک کنفارم نہیں ہے کہ راستے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں بلکہ نہیں کھلے ہیں تو زیادہ بہتر ہے جب کھلیں گے تو رئیس انقلابی صاحب کی ہمیں وہ ویڈیوز نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو ہماری ڈیفرینٹس ہی اتنی سی تھی انشاءاللہ ضرور مزید ویڈیوز کے ساتھ ہمارے کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ تک کے لئے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار جیتے رہے ہیں خوش رہے ہیں عبادری اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا نبیل کلبی مات مولی گا